اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں حکیم سرور بٹ لجبال دعا خانے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو اصحابی غدی مٹاپا اور ازلاتی اصحابی مٹاپا کے بارے میں بتایا اب ہم بات کریں گے غدی مٹاپے کے اوپر اور یہ بھی کیمیائی تحریک میں ہوتا ہے غدی ازلاتی تحریک میں اور یہ اس کو مٹاپا نہیں کہنا چاہیے لیکن چونکہ جسم اتنا موٹا ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے تو اس کو بھی مٹاپے کی قسم کہا جاتا ہے اور غدی مٹاپا جو ہے یہ سوجن ہوتی ہے جسم کے اندر اور یہ زیادہ تار غدی مٹاپا عورتوں میں دیکھنے میں آیا ہے اور اس کا پتہ کیسے چلایا جا سکتا ہے جب آپ جسم میں انگلی سے دبائیں تھوڑی دیر دبا کے رکھیں تو گڑا پڑے گا وہ تھوڑی دیر آستہ آستہ وہ جسم اوپر آئے گا تو گڑا پڑنے والا مٹاپا جو ہے یہ سویلنگ ہوتی ہے پورے جسم میں اور اس سے اس کے اسباب کیا ہیں چٹ پٹی مسالے والی گرم چیزوں کا استعمال جو زیادہ تارہ عورتیں کرتی ہیں جس طرح شیور مرگی بہت زیادہ آگئی ہے ہر گر میں روزانہ پکائی جانے والی چاول مسالے والے چاول جو ہیں پلاو یہ ہیں بریانی ہے اور اسی طرح شملہ مرچ ہے اور غدی گزائیں جس طرح بکرے کا گوشت ہے اور شملہ مرچ اور یہ پپیتہ انگور خورمانی عام ان کا قسرت استعمال جو ہے گرم غزاؤں کا قسرت استعمال آپ کو غدی مٹاپے کی طرف لے جائے گا اور یہ زیادہ تار عورتوں میں ہی دیکھنے میں آیا ہے تو اس کا جو اس کے نقصانات بیشمار ہوتے ہیں نقصانات کیا ہیں عورت کی مہواری بند ہو سکتی ہے درد سے آ سکتی ہے زیادہ آ سکتی ہے یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی دیواریں جو ہیں رحم کی ان میں سویلنگ اتنی ہو جائے گی اتنی وہ رکاوٹ ہو جائے گی سویلنگ پھول کے تو دیواریں بند ہو جائیں گی تو پرابلم ہوگی درد ہوگا پشاب اس میں جل کے آ سکتا ہے رنگ جو ہے وہ پیلے کلر کا رنگ یعنی سرکھی نہیں آئے گی جسم کے اندر اور بہت ہی عورتوں کا سانس پھولے گا مردوں میں یہ کم دیکھنے میں آیا ہے زیادہ تر عورتوں میں دیکھنے میں آیا ہے عورتوں میں یہ غدی شوگر تک بھی تو یہ اس کے اسباب ہیں اس کا علاج آسان ہے گرم چیزوں کو چھوڑ کے آپ آسابی اگزیہ آدویہ کو استعمال کریں گے تو آسانی سے آپ کی اس سے جان چھوٹ سکتی ہے شفا کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو یہ چند صورتحال تھی جو میں نے بتائی گدد جازبہ گدد جازبہ کا فعل تیز ہونے سے سفرہ جسم کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے رتوبات جو ہیں سفراوی رتوبات جسم سے خارج نہیں ہو سکتی تو یہ غدی مٹاپا مارز وجود میں آ جاتا ہے تو اس کا آسانی سے آپ حل کر سکتے ہیں میں نے ایک ملین کا نسخہ اس سے پہلی ویڈیوز میں دیا ہوا ہے تو ابھی یہ چھے مسل کا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ صبح دپیر شامے کے کیپسول آپ استعمال کریں جن عورتوں کو یا مردوں کو غدی مٹاپا ہے سویلنگ والا مٹاپا ہے اس سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں تو اس کا نسخہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں سوہاگہ اور ملٹھی یہ ساتھ ساتھ تولے ہیں شیرے مدار آدھا تولہ آککہ دودھ جس کو کہتے ہیں شیرے مدار بھی کہتے ہیں آسانی سے مل جاتا ہے آدھا تولہ اور ریمند چینی چار تولہ سکمونیا ولائیتی یہ پانچ تولہ ہے سوہاگہ جو ہے اس کو بریان کر لیں آپ توے پہ رکھ کے یا کڑائی میں بریان کر کے اس کو ساتھ تولے لینا ہے ان کا تمام کا فائن پورڈر کریں اور فائن پورڈر کرنے کے بعد یہ ان کے وزن ہونے چاہیے اور ان کو یکجہ کر کے اس کے پانچ سو امجی کے کیپسول بھار لیں اور صبح دوپیر شام پانی سے ارکے سونف سے ارکے کاسنی سے ارکے گاؤ زبان سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کا وزن بھی کام ہو جائے گا جسم کے اوپر جتنی بھی سویلنگ ہے یہ دور ہو جائے گی تو یہ تھی غدی مٹاپے کی تفصیل اور اس کا علاج امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجئے گا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم